اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا دوست دستر دیمان ساری آج ہم آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں جناب محمد مصطفیٰ اور قومی برسا سے جو گجہ ملہ کی جو اشید مارکی کے تاجر ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ گجہ ملہ کے حالات اس وقت کیسے ہیں اور کاروباری حالات کیسے ہیں آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کاروبار کے حالے سے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کے کاروبار کے جو مراحل ہیں اس کے بارے میں ان کے ساتھ بات کریں گے جی آپ ہیں جناب محمد مصطفیٰ اور قومی برسا جو اشید مارکی کے تاجر ہیں تو آپ سے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب برسا آپ نے کاروبار کا گاز کب سے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور پوری ٹیم کا انٹروی کا جناب نے مجھے ٹائم دیا سب سے پہلے میں ملازمت کے طور پر گیا تھا ملابند کے طور پر گیا تھا منحے یہاں تو ہم تو آثانی تھا کیا کرنا ہے کیا وجہ ہے کیسے کیا کیا کرنا ہے سکول کے بات پر کیایار تمچانا ملابند کے طور پر میں جب گیا وہ زال کینہ مالک کو بتا ہوتا ہے کہ یہ ملعظم آدمی ہے اس کو نہیں پتا کر کہ فرح کا کیا کرنا най سے کرنا آستہ آستہ میں نے ملابند کے طور پر ملابند کی مالک کو اسے بہت راضی ہو گیا ست perfect تو الحمدللہ پھر آستا آستا میں نے کیا کیا تھوڑے سے پیسے کٹھے کیے تنہاو میں پیسے کٹھے کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا سکریا کیا تھا جسے کہ وہ ہوتے ہیں وہ خریدہ تھوڑا سا تو وہ جب سکریا میں نے خریدہ تو وہ چانت زندہ بعد میں نے اس کا ریت پڑ گیا اچانک سے پڑ گیا ظاہر میں وہ مقاربہ حلات دو مندیر اپنے ہوتے رہتے ہیں تو الحمدللہ نے اس سے فائدہ ہو گیا ملازمت بھی کرتا رہاں ملازمت میں نے چھوڑیا جید تک میں اپنا پہنانک حملنیں کٹھے کر دیں تو جب میں نے اور کری دی سکتا ہے تو الحمدللہ مجھے اللہ فاقی طرف سے بہت زیادہ منافع ملا یعنی کہ میں آستا آستا الحمدللہ اپنے مقام پہ اتا لیا تو شکر الحمدللہ میں اب اپنی شباب شاہ کا مالک ہوں الحمدللہ میں کافی زیادہ اس وقت لوگوں کے ساتھ میریٹڈ ہوں جو کاربائی لوگ ہیں بہت جنا تھا تاجہ بڑا نہیں ہوں ہاں 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 مَے اپنے کاروبائی gereal اپنے کاروبا کا غاز کیا تھا غاز اپنی صوبانران میں نے اپنے کاروبا کا اگضار میں نے میں اور چائر سالوں میں جائے میںCL اپنے کاروبا کا غاز کیا تھا شیر کے سال کپی دیر میں تھی کہ وہ ان کے ساتھ کیا پھر آلہبار کا پارٹیش بست ہوئے تو الحمدللہ میں نے پھر میرے پاس اتنے سے پیسے ہو گئے کہ میں اپنے اکیلہ کا سکتا تھا تو میں وہ دوست کو بولا بھائی جو اگر آپ خود کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اگر میں سائٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی گیا پرسی ہے یا کیا رائے تو انہوں نے کہا کہ ساں کوئی بات نہیں آپ بھائی ہو ہمارے کوئی مسئلہ نہیں آپ اکیلہ کرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہو تو الحمدللہ آج میں اکیلہ کر رہا ہوں اپنا خود کر رہا ہوں مشاء اللہ آج میں نے پاس چار مہم اعظم ہے الحمدللہ تو شکر الحمدللہ کہ میں خواہر پڑھا کر خود بھی آج کرتا ہوں میں کبھا ہوتا نہیں رکھتا لوگ میں کام کر رہا ہوں پتہ نہیں کیا بجائے لوگوں دیکھیں گے خود مزوری خود سات کرتا ہوں اس میں کبھی میں نے نہیں اپنے آبوش زندہ کیا رہی ہے میں خود بھی ہم کر رہا ہوں الحمدللہ میں اپنے بچوں پیڑا اپنے ہاتھ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے خود اپنے ہاتھ سے مزوری کرنا ہے یہ تو پوری بات نہیں اس لیے شکر الحمدللہ آج ہم اپنے اس مقام پہ ہوں جو ملازمت کے طور پر لوگ کام کرتے ہیں آج الحمدللہ ملازم ہم نے خود رکھے ہوئے ماشاء اللہ حمدللہ بہت ٹھیک چاہ رہا ہے تو اس وقت ماشاء اللہ جو ریٹریٹ پا رہے ہیں جو پا رہے ہیں شکر الحمدللہ اپنا نظام چڑھا رہے ہیں جی بچ صاحب سنا ہے آج کل آپ کے کارمبر کے حلات کافی ڈسٹرپ جا رہے ہیں کیا یہ مارکیب کے حلات ایسے ہی ہیں صاحب کارمبر کے حلات تو بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں جبکہ اپنے سٹارٹ کی حلات بڑھ 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 اس لیے کہ ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے ریٹ اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہے جیسے سونے کا بہت جانتا تھا صبح اور چام اور دوپیر اور اس طرح یہ دوہے کا کربار کا یہ ہو گیا کہ صبح اور ریٹ آ رہا ہے چام تو ریٹ ہو رہا ہے اگر ہم اس سے پہلے اپنا حکومت سے پہلے بھی یا اس سے پہلے کام کرتے تھے تو وہ ریٹ تھا ایک بڑھ 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 یہ بھڑھ صاحب شروع سے آتے ہیں کہ سپارٹنگ پہ آتے ہیں نہیں نہیں شروع سے نہیں ہے پہلے تو جو تھا ریٹ تقریبا ایک ماں ماں بڑھتے تھے ہمیں پتہ دہ دہ کرو جی آپ ریٹ بڑھ رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں آپ ریٹ کام ہو رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں تو وہ پڑھ روڑ کرنے تھے تو اب صاحب وہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چاہلہ صبح کو ریٹ کے آئے شام کو ریٹ کے آئے اگلے دن ریٹ کے آئے ہیں تو اب ہم تو کارپا یہ کہہ سکتے ہیں جو اڈوانس پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ صبح ریٹ زیادہ ہو جانا ہے کام تو ہونا نہیں اسی لئے تو ہم بہت ہی کام طریقے سے کسٹمر نیل کرتے ہیں کہ یہ نہ ہوگا ہم کام ریٹ سے اڈوانس لے ہیں تو اگلے دن ریٹ زیادہ آجے تو ہمیں لاس ہو جائے تو اسی لئے اب کارپا کافی زیادہ مستنف ہے اس حوالے سے تو کچھ کرونا کی خواب مستنف ہوا ہے وہ بھی نہیں کیک ہو رہا کرونا کی خواب آپ کے ساتھ کیا رہا ہے اثر مارا یہ ہوا سارو دو تین مہا تو تقریبا مارکت ہے ماند رہی تو وہ قرائے میں پڑے ہیں مارکت نے قرائے نہیں چھوڑے دوسرے نمبر میں دعاقہ کرچہ آپ کو پتہ ہے گرپاٹ کے زیادہ وہ جب ماند رہی وہ تو نہیں ماند رہتا وہ دبل کچے ہو گیا تو بیجلی کے بیلنر چلے ہمیں لاس میلا اس میں سے کمی بھی دی ہے تو موت و چنوٹ کی حکومہ کی ماری خیر بانی ہے ٹھیک ہے تو جو اب ہماری انویسٹمنٹ کا ماملہ ہے اگر ہم ایک لاکھ پچاسی ہزار پر میں ٹان لے رہے ہیں تو اس وقت ہم ایک لاکھ میں سے ٹان لے رہے دیتے تقریبا اب ہمیں پچاسی ہزار پر ایکسٹرڈ رہا ہے تو ہماری اندر کم ہوگی ہے تو جو اکھرا چاہت ہیں جو یہ کہ انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھ گئی ہیں اس لحاظ سے وہ کاربا کافی زیادہ مندر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ زیادہ افیکٹ کرونا کی وجہ سے بڑھا ہے ہاں جی کرونا کی وجہ سے اس لیے بڑھا ہے تو دو تین مال کی جو اپنا شرارٹیجی ہوئی ہے وہ اس وحالے سے لوگوں نے وہ اپنا جو بڑے تاجر ہیں وہ اپنے ہی طرف سے اپنا ریٹو کا رہتی ہے وہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ گریر پیس جاتے ہیں ہانے جیسے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ جنرلہ کارباہ کارباہ کا بڑھ جس طرف ہے تو کچھ ہو گیا ریٹو پر رہے ہیں کہ کارباہ کرونا کے اپنا افیکٹ دوبارہ آ رہے ہیں دوبارہ دوسری دہر کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کے کارباہ میں کوئی افیکٹ ہو رہے ہیں ہاں جی ہراہ اپنا مطلب رہے ہیں ہراہ ہرنہ سکول تو تو کارباہ تقریبا رہے ہیں ہرنہ چلے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے لیکن میں دو تین ماہ جو پہلے لاغورن ہوا ہمارے سے شروع ہوا تھا تو تقریباً جون میں ٹھک ہوں گا ہے تین ماہ جو ہمارے لاغورن ہوں میں ابھی تار قسمت نہیں سکے تو اگر اگرہ لاغورن ہو گیا تو وہ سمجھ لے کہ ہم قریب آدمی جو چھوڑے تاجر ہیں وہ مقامہ طور پتھتا مجھے آنکہ در کا کتارہ کہیں چڑھڑا ہے جو حالات ہیں جو گئی چاہتے ہیں جو دو چڑھڑا ہے جو دو چڑھڑا ہے کہ کاروبار کو کوئی افیکٹ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کے کاروبار آپ فرون آتا ہے ہاں جی کاروبار جو کمتیں بدل دی ہیں تو اس سے کافی جدا فرم پڑتا ہے ہمارا جب ہم شرعہ دور تھا ہاں اس وقت کاروبار تھوڑا سا سٹیڈ ہوا ہے تو وہ سٹیڈ ہوا تو جب میں اس کی حکومت گئی تو سرداری صاحب کی حکومت آگی تو سرداری صاحب کی حکومت آئی تو کاروبار بلکل تھاپ ہو گیا یعنی کہ زیرو پوائنٹ کہہ لیں یا تو جھاں کاروبار دسترد ہو گیا کافی زیادہ ملائی ہو گیا کاروبار دسترد ہو گیا کافی زیادہ لاخراب ہو گیا اس دور میں فیول بہت زیادہ مہنگا ہو جا تھا آپ کو کہا ہے جی جی ہماری کمت یہ کرے گی وہ کرے گی لیکن چلو کوئی بات نہیں کمتائی کے دیاد سے کافی زیادہ لاخراب ہو گیا تو جب ملاشر کی کمت آئی تو کاروبار درمیان میں یعنی کہ نہ اوپر نہ نیچے تکریفاً ٹھیک ہے اسٹینڈ ہو گیا کافی زیادہ فرق پڑھ گیا تھا جو مشرف دور تھا اس کے بعد زرداری دور اور اس کے بعد معاشر کا دور تھا تو کافی زیادہ بالنس ہو گیا تو جب یہ نئی حکومت آئی ہے نئی حکومت میں تو زہر ہے تو پڑھتا ہے اس لئے کہ ہوں کہ نئی نئی چیزیں نئی نئی غال چیزیں ہمیں اپنی پوائنٹیز ہیں لیکنی پوائنٹیز میں نہیں ہیں تو اس خوالی سے ہمالا کرنا ہو گیا وہ بھی ڈسٹرگ ہو گیا وہ ٹی ٹی دیل آگیا وہ بھی ڈسٹرگ ہو گیا موسیقا 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 موسیقا